سو ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آزاد بوڑی میکر گائز آپ سب کی ڈیمانڈ پر میں لے کر آ گیا ہوں مہندرہ ویرو کی جو نیولی لانچڈ ہوئی ہے گاڑی اس کی ویڈیو اور یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ ہے گائز بیس موڈل مہندرہ ویرو کا جو کی سات لاکھ 9900 ایک شو روم سے سٹارڈ ہو جاتا ہے تو گائز اب آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری کی ساری ڈیٹیل اس گاڑی کی اپنے یوٹیوب چینل پر اسی بار آزاد بوڑی میکر پر آج جانیں گے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ ایسی ویڈیو میں لے کر آتا ہوں سب سے پہلا ہمیں سٹارڈ کرتے ہیں اس گاڑی کے لک کا تو گائز اس گاڑی کا جو لک ہے نا وہ بلکل ہی بدل دیا ہے مہندرہ نے کیونکہ یہ گاڑی الیکٹرک والے جو لک ہے نا اس طریقے سے آتی ہے جیسے کہ ایوی گاڑی ہوتی ہیں سامنے یہ ویرو کی برینڈنگ اور بڑی سی وینڈشیلٹ اب اس کے فرنٹ جو پروفائل ہے نا وہ بلکل ہی چینج ہوگا یہ پہلے جو آتی تھی وہ اس طریقے سے آتی تھی لیکن اب بلکل ہی چینج کر دی ہے وائٹ کلر کی یہ گاڑی سب سے پہلے جب آپ فرنٹ پروفائل دیکھو گے اس کی گائز تو سینٹر میں آپ کو ملے گا یہاں پر مہندرہ کا لوگو اور یہ مہندرہ لکھا ہوا ویرو کی بیچنگ پہترین کر کے بلکل برینڈنگ کے ساتھ اور یہاں پر جب آپ دیکھو گے گائز تو یہ ہے ہیلوجن لیمپ اس کے اندر بڑے سے اور سائیڈ میں آپ دیکھو گے تو یہ ٹرن انڈگیٹر یہ آپ بیچ میں گریل اور بہت زیادہ بڑیہ یہ جو اس کے جگہ ہول دیکھ رہے ہوں گے آپ کو یہ اس لیے ہیں گائز کہ اس کے جو ہورن وغیرہ اس کے لیے ہیں نیچے کی سائیڈ یہ آپ دیکھو گے نا اس لک اس میں تو یہاں پر آپ کو دیکھے گا یہ بمپر ہے بلیک کرر کا اپنا اس کا فائبر کا اس کا بمپر مل جائے گا آپ کو اور گائز یہاں پر آپ کو ملیں گے ریفلیکٹر اور فاغ لیمپ آپ کو جگہ مل جائے گی اگر آپ کو فاغ لیمپ لگوانے تو آپ لگوا سکتے ہیں پوری گاڑی اس طریقے سے آپ کو دیکھے گی لک بلگل ہی چینج کر دیا ہے بڑی سی ایک وینڈ شیل مل جائے گی تین سیٹر اس کے اندر الاؤں ہیں اسی کی سپیڈ کمپنی بتاتی ہے اپنا آرامت چلے گی یہ اور دو وائپر اس کے شیشے وغیرہ وہ کلین کرنے کے لیے ہیں اور گائز اس گاڑی کے جب آپ پورا سائز دے ہو گئے نا تو کافی بڑی یہ گاڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا جب پورا اور اور اس کی لمبائی آپ مان کر چلو اور تالیس سو ایم ایم کی اس کی پوری گاڑی کی لمبائی ہے اور ویل بیس بھی اس کے اندر اچھا خاص آپ کو مل جاتا ہے جو کی ہے ستائیس سو ایم ایم میرے سامنے جو ویرینٹ کھڑا ہے اس کی لوڈ بوڈی پیچھے کی دس فٹ لمبائی والی لوڈ بوڈی ہے تو اس کی جب ویل بیس بھی ستالیس سو ایم ایم ہے تو باقی اس پوری اگر گاڑی کا ویٹ کرو گے تو یہ دو ہزار نو سو ننیان میں گلو یعنی آپ مان کر چلو تین ٹن کی یہ پوری گاڑی کا آپ کو ویٹ مل جاتا ہے باقی گاڑی سائٹ سے کچھ اس طریقے سے ہے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو اس کی جو پیچھے کی جو ڈیک ہے بوڈی اس کے بارے میں تو گاڑی اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو اس کی جو پوری لمبائی ہے پیچھے ڈیک بوڈی کی اس کی لمبائی آپ کو دس فٹ لمبی اور پانچ فٹ چار انچ چوڑی جو کی کافی بڑا دی ہے مہندرہ نے جو 2.0 آتی تھی مہندرہ کی ویسی آپ کو یہ گاڑی بنا دی ہے باقی گاڑی اس کے اندر جو ٹائر آپ کو ملتے ہیں وہ ہے پندرہ انچ کے ٹائر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو جے کے ٹائر آگے پٹا اور پیچھے کمانی کے سسپینشن آپ کو مل جاتا ہے آگے کے سائیڈ ڈسک اور پیچھے کے سائیڈ ڈرم بریک اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے ایک سائیڈ کے اس کے اندر آپ کو بیٹری مل جاتی ہے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو باقی گائز پیچھے تا جب آپ دیکھو گے اندر کی سائیڈ سے تو لوڈ بوڈی آپ کو اس طریقے سے دیکھے گی اور میں نے لوڈ بوڈی چیک کر رہی تھی اچھی خاصی quality والی ہے لوڈ بوڈی آپ کو مل جائے گی پیچھے کی سائیڈ آپ کو یہ بیس ویریانٹ ہے گائز ورنہ یہاں پر آپ کو کیمرہ بھی ملتا ہے اگر آپ ٹاپ موڈل لیتے ہو باقی ایک دو اور تین ریورس پارکنگ سینسر ویرو کی یہاں پر برینڈنگ سینٹرم آپ کو ریفلیکٹر لائن اور مہندرہ کی یہاں پر برینڈنگ آپ کو مل جاتی ہے لوڈ بوڈی آپ دے ہوگے نا گائز میں نے جب اس کو چیک کری تھی مطلب بہت زیادہ ہیوی لوڈ بوڈی کمپنی جو آپ کو مہندرہ آپ دینے لگی ہے تو اس لیے لائک کر دینا گائز اس ویڈیو کو باقی سینٹرم آپ دھو گا پیچھے سپیر ویل لگنے کی آپ کو جگہ مل جاتی ہو ٹائر آپ رہو گئے پندرہ انچ والا ٹائر باقی یہاں پر آپ کو پیچھے کی تائیڈ ملے گی ٹیل لیم جو کیے آپ دے سکتے ہو یہ والی جو ٹیل لیم ہے گائز سیمپل ٹیل لیم دی ہے ٹرن انڈکیٹر بیک لائٹ کرنے کے لیے اور یہ آپ کو بریکنگ لائٹ جب آپ گاڑی بریک کر ہوگا تو ریڈ لائٹ یہ وہ ہے جب چلتی ہے اور گائز کبجے بھی آپ دہو گئے گاڑی کے تو کبجے بھی اس کے اچھے کوالٹی کے آپ کو مل جاتے ہیں جو کی یہ رہے اب بات کرتے ہیں گائز اس کے پیلوڈ کی تو گائز یہ جو گاڑی آپ کو ملے گی اس کی پیلوڈ کی پیسٹی ہے 1.6 ٹرن یعنی آپ 1600 کلو پیلوڈ پر یہ گاڑی پاس ہے کمپنیاں آپ اس کو آرام سے چلا سکتے ہیں باقی گائز اب آجا جو سائیڈ پروفائل پر اس کی سائیڈ میں آپ کو جب دے ہوگا یہاں پر مرگاڈ ہے جو کی کافی بڑا مرگاڈ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا یہ اس کا ٹیرز ہوگئے باقی یہ گائز آپ کو ڈیزل ٹینک ہے اگر آپ کو ڈیزل فیل کرانا ہے 40 لیٹر کا اس کے اندر ٹینک ملتا ہے آپ کو اور 18 کے آس پاس کمپنی مائلیج بتا دیا ہے تو آپ مان کر چلنا 16 سے 18 کے بیچ میں آپ کو مائلیج یہ گاڑی دے دے گی باقی یہ اس کا یوریا کا ٹینک ہے اور اب اس کے چلتے ہیں اندر اندر جانے کے لئے آپ دیکھو گئے یہاں پر تو لگا ہوا ائر فلٹر یہ اس کا ٹائر اور گائز یہ اس کا پورا کا پورا مرگاڑ ہے یہ ٹرن انڈگیٹر اور یہ اس کی سائٹ پروفائل کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھے گی کافی اونچی یہ گاڑی ہے 170 کا گراؤنڈ کریلنس والی جب اس کو کھولو گئے آپ تو اندر سے کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھے گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو گائز کیا ہی شاندار کیبین ہے کافی اونچی گاڑی یسے کہ اشوک لیلینڈ کا بڑا دوست آتا ہے وہ والا اس کے اندر فیل آتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے تو آپ سائٹ سے دیکھو اس کا گیٹ جو ہے یہ وینڈو یہ ایک دم بڑا سا یہاں پر آپ کو ہینڈ پکڑنے کے لیے اپنا وینڈو پکڑنے کے لیے باقی گائز یہاں پر آپ کو ڈور اوپن کرنے کے لیے کلوز کرنے کے لیے یہ اس کا شیشے چڑھانے کے لیے کافی بک سائز کا سائیڈ میرر یہ رہے اور سائیڈ میرر جو ہے نا میڈیم سائز کے اسکندر سائیڈ میرر آپ کو مل جاتے ہیں باقی یہ اس کا میرر اور اونچی دیکھو گائز یہ گاڑی کافی اونچی گاڑی ہے یہ بیٹھ ہوگے نا آپ تو ایسا لگے گا کہ ہاں ٹرک چلا رہے ہو کوئی اچھی خاصی اس کے اونچائی جو ہے کمپنی نے بڑا دی ہے جو اور پک اپس ہیں نا ان کے مقابلے میرے حساب سے اشوک لیٹن کا بڑا دوست آتا ہے نا اس کی بلکل جیسے آپ کو اونچائی اسکندر مل جاتی ہے اور گائز یہ اس کا آپ کو بیچ کا سینٹر اس کا سٹیرنگ ہوگا ہے پاوائی سٹیرنگ ہے اگر آپ ٹاپ موڈی لیتے ہو تو اسکندر آپ کو کیا کیا فیچرز زیادہ ملیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آپ کو کلچ بیچ میں بریک اور یہاں پر آپ کو ایکسیلیٹر مل جاتے ہیں باقی گائز یہ آپ کو سیٹ ہے سیٹ بہت بڑی جیسے کوالٹی کے آپ کو سیٹ مل جاتی ہے یہ دیکھ سے تو لیدر ٹچ ہے بلکل یہاں پر فنیشنگ بلکل بڑی ایسے کام کر رہا ہے مہندرہ نے اور گائز یہاں پر آپ کو ہیڈ ریسٹ نہیں ملتے ہیں بیس موڈل ہے اگر آپ ٹاپ موڈل ہوگے تو ہیڈ ریسٹ بھی آپ کو مل جائے گا باقی گائز آپ کو کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے اوپن اور آپ اس کو چاہونا ہے گائز تو یہاں سے بھی لوگ کر سکتے ہو باہر سے تو اس کو جب ہم نے کھولا گیٹ کو اندر چڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے گائز ایک تو فٹ اپنے ہاں پر رکھنے پیر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آرام سے اور یہ پکڑنا ہے ہینڈل اور اس کے اندر بیٹھ جانا ہے جو کہ آپ میں بیٹھ گیا ہوں اور اس کو کر لیتا ہوں ایک بار بند یہ میں نے کر لیا بند سیٹ کر لیتا ہوں تھوڑا پیچھے یہ دیکھو گائز اس گاڑی کا انٹیریئر کافی بڑی ہے اس گاڑی کا آپ کو انٹیریئر مل جائے گا گائز اور یہ اس گاڑی کا ہورن یہاں پر ائر بیک کا سسٹم نہیں ہے گائز اگر آپ ائر بیک والا لے ہوگے تو آپ کو ٹاپ ویریانٹ کی طرف جانا پڑے گا سٹم نہیں ہے کل کو ڈیک سسٹم لگوانا اس کے آپ کو جگہ یہاں پر مل جائے گی گیر جو ہے اس گاڑی کا وہ آپ کو یہاں ملے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ون تو تھری فور فائی پانچ گیر آپ کو ملتے ہیں سکس اسکندر ریورٹس گیر آپ کو مل جائے گا ہینڈ بریک اس گاڑی کا آپ کو یہاں مل جائے گا سیٹ یہ رہی اور اس پیس وغیرہ سکندر میں دیکھتا ہوں سامان رکھنے کے لئے کہیں پر آپ فیلائل تو نہیں دیکھ رہا اچھا ہی یہ رہا گائز دو سیکاروڈی کے لئے بھائی ساب نیچے کی سائیڈ اس میں آپ کو سپیس جگہ دے دی گئی ہے لگ گلا باکس اس کو آپ بولتے ہیں سامان رکھنے کے لئے کچھ اپنا بھار کا سامان اپنا رکھنا ہے تو آپ یہاں پر رکھ سکتے ہو اور یہ اس کے جلوانے کے لئے یعنی بھائی ساب پارکنگ جو چاروں لائٹ جلتی ہے اس کے لئے یہاں پر آپ سکرین لگوا سکتے ہو اور 12 وولٹ سوکٹ پوائنٹ مل جاتا چارجنگ کے لئے یہ آپ اندر کی مل جاتا ہے جس ہم بولتے ہیں پیچھے سائد اگر آپ کو ڈالے کے اپنی رکھوالی کرنی سامان وغیرہ دیکھنا ہے تو آپ اس کندر دیکھ سکتے ہو لائٹ کلر کی یہ بہت اچھا کام کر گا اس وائٹ کر لائٹ مل جاتا دو سن وائز مل جاتا ہیں اگر آپ گاڑی کے اندر بیٹھ سامان دھوپ بگر پڑتی ہے تو اس کا آپ کو بڑی ایک مل جائے گا پاور سٹیرنگ ہے اگر آپ ٹاپ ویرینٹ لیتے تو آپ سکرین ملے گی انڈرویڈ سکرین مل جائے گی آپ جو کی آپ بیک سائیڈ میں کیمرہ بھی گاڑی کندر جو کہ آپ گاڑی بیک کر رہو گا سینسر اور پیچھے کون ہے کون نہیں یہ پیچھے پیچھے مل جائے گا اور جب آپ ایسی بھی مل جائے گا جو کہ اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس کے اندر آپ مل جائے گا پنک نہیں ایسی کی بات کر رہا ہوں میں سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے گاڑی کے ایئر بیک ایئر بیک ایئر بیک جو ہے پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ ایسی آ رہے ہیں آج کل سکرین ایک بیک کیمرہ اور جو اس کے اندر ایئر بیک ہے وہ آپ کو مل جائیں گے تو یہ ہے اچھا کیبین کے اندر اسپیس آپ کو مل جاتا ہے پیچھے کے سائیڈ بڑا سا میرر ہے جو کہ آپ پیچھے سامن دیکھو گے تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو سلائیڈ میرر ہے اس کو آرام سے کھول سکتے تو یہ تو رہی اس کی اندر کی پروفائل جو کتنا سارا اسپیس ہے اب بات کرتے ہیں اس کی بھار چل کر تو یہ جو سامنے گاڑی ہے اس کے میں آپ کو باقی انجن کی طاقت بتاتا ہوں تو یہ 1400 سو نیوٹن میں سی سی کے آس پاس یعنی 1500 سی 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 مل جائے اور گائز اس گاڑی کا جو پرائز آپ کو 7 99 کے ایک شوروم سے مل جائے گا الگ شوروم پر الگ جیسے کی پرائیس بڑھتے رہتے ہیں اور آن روڈ آپ پچاس سا ہزار روپر مان کر چلو ایک سے ڈیر لاک روپر ڈاؤن پیمنٹ مان کر چلو اور بیش بیش